تینات فوجی جوانوں نے منایا رکشہ بندھن، فاتین اور لڑکیوں نے راکھی باندھ کر گھر میں ہونے کا دلائے احساس سیرگر میں ٹی بی ایم ایس ڈریکٹرز باسکٹ پول کا فائنل مقابلہ نوجوان نسل کو منشیات کی لانت سے دور رکھنا تھا مقصد ایک انوکھی خوشبو بلاک سٹون اگربتی سوالت ایب کونی دیتین جمعکشبی لداخ ہمارچل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر میڈر کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر تینات گھر سے بہت دور تینات ہندوستانی فوج کے جوانوں نے رکشہ بندھن بنایا سکول کی لڑکیوں اور خواتین نے کلائیوں پر راکھیاں باندھ کر بھائی بہن کے بندھن کا تحوار بنایا بچے بے حد مسرور اور پرجوش تھے کہ ملک کی انتق خدمت کرنے والے سیشار سپاہیوں کو اعزاز سے نوازا گیا طلبہ بالخصوص لڑکیاں فوجیوں کے ساتھ پاچیت میں پرجوش تھی اوروں نے ہندوستانی فوج میں شامل ہونے اور ملک کی خدمت کرنے کا اہد کیا مائن ایم ہے سناکشی شرما آئی ریڈن کلاس سیکس آئی ایم سٹوڈنٹ آف موڈل اکیڈمی ساگڑا تو آج یہاں پہ رکشہ بندن کا جو ہے یہاں پہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے ملک کی جوانوں کو ہم نے راکھی باندھی ہے یہ اپنے گھر سے بہت دور ہیں ملک کی اپنی اسن کی مدر فادر سسٹر اور بردر ان سے دور ہیں ان کی بہنیں ان سے بہت دور ہیں اور یہ رکشہ بندن پر اپنے گھر نہیں جا سکتے اسی لیے ہم انہیں راکھی باندھ کر انہیں یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ ان کی بہنیں گھر ہیں یا ان کی بہنیں ان سے دور ہیں یہ اپنی بہنوں کے پاس جا نہیں سکتے تھانکیو جاہن محسوس نے محسوس کی بہت دور ہیں جو ہماری آرمی کے جو گریٹ سولجر ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں جو اپنے گھر سے بہت دور ہیں اپنے پریوار سے بہت دور ہیں اور وہ واپس جا نہیں سکتے ان سے ملنے کیلئے اپنی سسٹر سے بہت دور ہیں تو ہم آج یہاں پہ رکشہ بندن سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آج ہم ان کی سسٹر بن چکے اور انہیں راکھی ہم نے واندی اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں ہمیشہ پروٹیکٹ کریں گے اور وہ سرد جو ہمارے لئے جان دیتے ہیں اپنی فیملی سے بہت دور ہیں یہاں پہ آئے انہوں نے سیلیبریٹ کیا اور تھنک یو مائن ایم ایز ای روحینا یونس ایڈیڈین فیسٹ کلاس مائی سکول ایم ایز ای مارڈل اکیڈمی ساگرہات جہاں پہ جو تیوار ہوا ہے رکشہ بندن کا جوان یہاں کے جو جوان ہیں وہ بہت دور ہیں تو ان کو ہم راکھی باندھی آج تو وہ اپنے ماتا پیتا اور بہنوں سے مل نہیں پائے تو اس ہی وجہ سے ان کو ہم نے احساس میور نے دیا تو ہم نے انہیں آج راکھی باندھی اور انہوں نے ہم یہی مٹھائی کھلائی میرا نام مونکا بالی ہے میں مارڈل اکیڈمی ساگرہ میں ٹیچر ہوں تو آج ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ رکشہ بندن کا تیوہار جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا ہے تو یہ ہمارے جو ویر جوان ہیں یہ ہمارا سکول جو ہے یہ بھی ایک بارڈر پہ ہے تو ہمارے جو یہ ویر جوان ہے یہ یہ یہاں پہ بارڈر پہ ہماری جو ہے یہ مدد کرتے ہیں تو ہم نے کوئی بھی جو ہے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے کوئی بھی دن تیوہار جو ہمارا ہوگا ہم نے ان کے ساتھ سیلیوریٹ کرنا ہے تو آج ہم نے جو ہے ان کی جو بہنیں ہیں ان سے دور ہیں تو ہم نے آج ان کو راکھی باندھ کے تو انہیں یہ محسوس کروایا ہے کہ ہم جو ہیں ہم ان کی بہنیں ہیں اور ہمیشہ ہم ان کی بہنیں ہی رہیں گے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر ہندوستاری فوج نے پونچ جلے کے منٹر سبڈیوچن میں اپنی دوسری انٹر اسکول ایتلیٹک سمیٹ کا انقاط کیا یہ اقدام دودھ دراز کے علاقوں میں کھیلوں انڈیا پروگرام کی اہمیت پر زور دینے کے لیے کیا گیا تھا خاص طور پر جو لائن آف کنٹرول سے متصل ہیں اسکول جسے پر ایتلیٹکس کو متعارف کراتے ہوئے اس کا مقصد مشن اولمپکس کو آگی بڑھنانا اور ہندوستان کو ایک مضبوط کھیلوں والے بلک کے طور پر کھڑا کرنا ہے اس موقع پر ناری شرکتی پر زور دیا گیا ایک سو پچاس ہزائر طلبہ نے جوش و خرش کے ساتھ حصہ لیا لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں میں کبیورٹی کی شمولیت کو فروغ دینے میں ہندوستانی فورٹ کی قابل ستائش کوشش کو عالمی سطح پر سراہ گیا موسیقی سب نے بہت اچھا کھیلا اور میں چاہتے ہوں کہ فیچر میں آرمی اور اسی طرح کی اور بھی پروگرام کو ارگنائز کریں نیشنل سپورٹ ہے ہمارے لیے یہاں ایڈین آرمی نے بہت اچھا فنکشن ارگنائز کیا تھا ہمیں بہت اچھا لگا ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ایسے ہی فنکشن ارگنائز ہوتے رہے تاکہ ہم جیسی لڑکیوں کو آگے پارٹی سپیٹ کرنے کا موقع ملے تاکہ ہم بھی آگے نکل سکے آگے دیش میں ہم دیش کی طرف کھیلا چاہتے ہیں دیش کے لیے کھیلا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پروگرامز ہوتے رہے تاکہ ہم اپنا ہونر دکھا سکے لوگوں کو ہمیں ہمیں ایتھلائٹک میٹ کروائے گا ہے انڈین آرمی وان وان کی یونٹ کی طرح سے بسکل ہی ہے کہ بارڈر ایریا میں سپورٹس کو پرموٹ کرنا ہے درگ جیسی لانت سے بچانے کے لیے ہے اور اس میں ہمارے سکول ہائی سکول ڈھانا ہے اس نے بڑا چھو پروفارم کیا اور اور آورال چیمپین ہیں ہم پر بنے ہیں اور وانس اگین ایم واری تینک فر دو انڈین آرمی اورانیز ہونکہ خیلیں میکن واراہتے ہیں ایسی کا بھی چھوٹا سا ڈریم بھی یہ پورا کر چکے ہیں اس انیشیٹیو کے دوران انڈیا کیا کر رہے ہیں وہ جو ٹیلنٹ اور جو ٹیلنٹ جو چھوٹے مٹے شہر میں بھی اس کو بھی آئیڈنٹفائے کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جسا آئیڈوئے ہیں ان کو سکولرشپ بھی دے رہے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہو جو کوئی بھی سپورٹ میں آگے جا کے کھیلنا چاہتے ہو وہ من نہیں چھوڑنا اس کرتی ہے اس کے پیچھے کانٹیننس محنت کرنا چاہیے اور اس کے کانٹیننس پرسیو کرنا چاہیے تو آج کا میل ایمپیسیسٹا سپورٹس میں میرے کو بہت اچھی بات کیا ہے کہ سارے سپورٹسمنشپ کے ساتھ کھیلا ہے کوئی لڑائی نہیں ہوا اور سارے بچوں نے بہت اچھے ڈیسیبلن کے ساتھ اور ہشی خوشی کے ساتھ یہاں پر پاٹسپیٹ کیے ہیں اس سب کو دیکھیں ہمارا بھی من ہوا تھا کہ ہم بھی آکے آپ کے ساتھ کھیلیں ناگام کلگام میں اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب مقامی بستی میں ریچ نمدار ہوا اور کئی افراد پر حملہ کر دیا جن میں زیادہ تعداد بزرگوں کی تھی زخمی افراد کو زلہ اسپتال منتقل کیا گیا تاہم ان میں کئی افراد کی حالت نازک تھی جس کے بعد ڈاکٹروں نے مزید علاج محالجے کے لیے انہیں سری نگر کی اسپتال منتقل کر دیا اور قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر فوج نے منڈر میں اپنی دوسری انٹر سکول اتھلیٹکس میٹ کا انقاد کیا یہ اقدام دور دراز کے علاقوں خاص طور پر لائن آف کنٹرول سے متصل علاقوں میں کھیلو انڈیا پروگرام کی اہمیت پر زور دینے کیلئے کیا گیا تھا سکول کے سطح پر اتھلیٹکس کو متعارف کروانے کا مقصد مشن اولمپکس کو آگے بڑھانا اور ہندوستان کو ایک مضبوط کھیلو والے ملک کی طور پر کھڑا کرنا ہے صرفی مسابات اور خواتین کو با اختیار بنانے کی عظم کو اجاگر کرتے ہوئے تقریب کا ایک قابل ذکر حصہ طالبات کے شرکت رہی جس نے ناری شرکتی کے تصور کو اجاگر کیا مجموعی طور پر مختلف عمر کے بہتر لڑکیوں پر مشتمل ایک سو پچاس سے زائر طلبانے میرے لگام جوشو خرش کے ساتھ حصہ لیا لائن آف کٹول کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں میں کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دینے میں ہندوستانی فوج کی قابل ستائش کوشش کو عالمی ستہ پر سراہ گیا جس میں میں نے بھی حصہ لیا اور باقی بچوں نے بھی حصہ لیا میں نے گورمیٹ ہائی سکول کی طرف سے لانگ جنپنگ میں پارٹس پیٹ کیا یہاں لانگ جنپ پریلے ریس سو میٹر ریس دو ہنڈر میٹر ریس تھری ہنڈر میٹر ریس ہر ریس ہوئی اور میں نے بھی پارٹس پیٹ کیا نیشنل سپورٹ ہے تھا ہمارے لیے یہاں ایڈیو ناریمی نے بہت اچھا فنکشن ارگنائز کیا تھا ہمیں بہت اچھا لگا ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ایسے ہی فنکشن ارگنائز ہوتے رہے تاکہ ہم جیسی لڑکیوں کو آگے پارٹس پیٹ کرنے کا موقع ملے تاکہ ہم بھی آگے نکل سکے ہمیں ہمیں ایتھلائٹک میٹ کروایا گا ہے انڈین آرمی 101 کی یونٹ کی طرح سے بیسکلی ہے کہ بارڈر ایریا میں سپورٹس کو پرموٹ کرنا ہے ڈرگ جیسی لانت سے بچانے کے لیے ہے اور اس میں ہمارے سکول ہائی سکول ڈھانا ہے اس نے بڑا اچھا پروفارم کیا اس انیشیٹیو کے دوران انڈیا کیا کر رہے ہیں وہ جو ٹیلنٹ اور جو ٹیلنٹ جو چھوٹے مٹے شہر میں بھی اس کو بھی آئیڈنٹیفائے کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جس کو آئیڈنٹیفائے ہیں ان کو سکولرشپ بھی دے رہے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہو جو کوئی بھی سپورٹ میں آگے جا کے کھیلنا چاہتے ہو وہ من نہیں چھوڑنا آس کرتی ہے اس کے پیچھے کانٹینس محنت کرنے چاہیے اور اس کے کانٹینس پرسیو کرنے چاہیے بانڈیپورا میں فیرنس محکمہ کی جانب سے کشمیر فارس ٹریننگ سکول کے اشتراک سے ایک روزہ فنانشیل لیٹریسی کیمپ منقید کیا گیا کیمپ میں جوائنٹ ڈریکٹر فرنس ارگنیزیشن کشمیر اشفاق قیمت پانڈیت مہمانے خصوصی رہے پروگرام میں ڈسٹکٹ فن آفیسر محمد رفیق شاہ کے علاوہ ڈی ڈی سی و بی ڈی سی میمبران اور دوسرے محکموں کے افسران نے شرکت کی پروگرام کے دوران شرکہ کو مختلف مرکزی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا کہ فانانس محکمہ کی جانب سے صاف و شفاف طریقے پر اب تمام اسکیموں کی آن لائن خدمات دستیاب رکھی گئی ہیں آج کی سرکار جو ہے آج کی سرکار آپ کے ساتھ ہے آپ گھر میں بیٹھے بلکل سر ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اپنے فون پہ تو آن لائن سروسز آپ کو پتا چل جائے کہ کونسا ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے ساتھ میں جیسے کہ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ آر ٹی پہلے ڈالتے تھے پتا کرنے کے لئے کہ سرکار میں اندر کیا چل رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہے سر آج جو آن لائن سروسز آج جو ایپ سرکار نے ڈبلپ کی ہیں خاص کر فائنانس ڈپارٹمنٹ جتنی ایپ سامنے لائے ہیں آن لائن سروسز جو پروائیڈ کر رہا ہے اس میں مجھے لگتا ہی نہیں ہے سرکی آر ٹی آئی کرنے کی کوئی ضرورت ہے ملزہ عدبی مرکز تہرگام کو پوالا کی جانب سے ایک محفیل مشارع قینقات کیا گیا اس مشارع میں مختلف علاقوں سے آئے شورا نے اپنے اپنے کلام پیش کیے اور حاضرین کو محضوظ کیا مشارع میں نوجوان شورا نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اور نوجوانوں کا شائری کے طرف رجھان یعنی شائری کے طرف رجھان جو بڑھ رہا ہے جو ایک خوش آئند بات ہے اور شورا نے مختلف زبانوں انگریزی، اردو، کشمیری اور سنسکرٹ میں اپنے اپنے کلام پیش کیے صوفی بزرگ غلام رسول شیخ کی یاد میں صدر کوٹ بالا میں رحمت کلچر فورم اجس بانیپورا کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب کے صدارت فورم کے صدر جبکہ ان کے ہمرا کلچر فورم کے صدر سریب یوسف رحمت کلچر فورم اجس بانیپورا کے سرپرس عالی غلام محمد شیخ بھی ایوان سدارت میں بوجود رہے تقریب کی پہلی نشست میں محفل مشاعرے کا نقاط کیا گیا جس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے شورا نے اپنا کلام پیش کیا اور غلام رسول شیخ کی زندگی کے کارناموں پر بھی روشنی ڈالی دوسری نشست میں محفل محسقی منقض ہوئی جس کے تحت معروف گلوکاروں نے صوفی محسقی سے لوگوں کو محضوز کیا جس کے معروف گلوکاروں نے یوسف صاحبان پور پور انداز اسمہ تات پر ترو پر روشنی جناب پروان صاحبان بند پوری تو تیم پتہ میں پھلی ساما تو بے آپ پھلی مشاہرہ ایتماسکر ترفات کے شائروں یا شرکت یہ پنپن لوگل بگروت پنپن کلام پور زلانت زدامیہ بانڈی پورا کے جارب سے علی ذی سپورٹس اکیڈمی کے شراک سے کانفرینس ہال منی سیکیٹریت میں پیس اینڈ ویلیو بیسٹ ایڈوکیشن پر ایک روزہ ورکشوپ منقض کیا گیا ورکشوپ میں کالیج آف ایڈوکیشن کے پرنسپل پروفیسر سیما ناز اے دی سی باڈی پورا عبر شفی جوان ڈیریکٹر پلاننگ امتیاز احمد علی ذی سپورٹس اکیڈمی کے چیئمن پدم شریف ایسل علی ڈار نے شرکت کی اس ایک روزہ ورکشوپ میں بڑی تعداد میں اساتذہ اور سکولی بچوں نے شرکت کی پروگرام کے دوران اکثر مقرری نے موجودہ دور میں ڈیجیٹل لیٹریسی اور قدروں پر مبنی تعلیم و تربیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا یہاں پر ہمیں دیکھا ایک بہت بڑی گادرین آئی ہوئے سکول سے تیچرز کی اور بچوں کی مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی بینیفیشل اور بہت ہی اچھا ایک سٹیپ ہے جو لیا گیا ہے اس کو انشاءاللہ گر یہ آگے بھی چلائیں گے تو ایک بچوں کی بھی ہلپ ہو جائے گی اور ہماری کمیونیٹی میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم تھوڑی سے توجہ دے سکیں یہ دیجل لیٹریسی پیس اینڈ ویلیو ایڈکیشن پر ہم نے آج ایک ورشاپ یہاں پر بانڈی پورا مینی سپورٹ سکرٹ میں ہال میں کیا ہے جو جس اگر امنی سپورٹ سکرٹ میں گلاؤگر کیا تھا اس میں جو ہمارے پاس ایکسپورٹیسی ہو آکے ہمارا ورشاپ کریں گے جو ہمارے ٹیچرز سٹوڈنٹس اور جو بھی سٹیکھولڈر سے اسکلیٹڈ وہ اس میں ایک ورشاپ آج اٹین کریں گے جو ایک فوٹ فوڑ رہے گا ہمارے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے سائٹی کے لیے سری نگر میں ٹی بی ایم ایس ڈیریکٹرز باسکٹ بول کا فائنل مقابلہ بنقید ہوا فائنل میچ گورنمنٹ گرلز اسکول امیرہ قدل اور مالنسل گرلز اسکول کے درمیان کھیلا گیا مالنسل گرلز اسکول کی ٹیم نے ٹروفی پر اپنا قبضہ چمع لیا باسکٹ بول مقابلوں میں جملہ بیس سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا باسکٹ بول مقابلوں کے نقاط کا اہم مقصد نوجوان نسل کو منشیات کی لانت سے دور رکھنا ہے اپنا کیمرہ چاروں طرح گھمائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ تقریباً دو ہزار لڑکیاں اور ٹیچرز اور آفیشلز اس میچ میں شکت کر رہے ہیں اور یہ آپ ان کی خریص سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چہرے پر کتنی فریڈم اور خوشی کا تقاضی کیا جائے سکتا ہے یہ ہی ہمارا مددہ ہے کہ سپورٹس کی طرف اگر بچوں کا دھیان اچھی طرح سے لگے تو ہماری بہت سی سوشل جو پرابلمز ہیں وہ ساٹھا اوپوس ہیں ہمارے باتا ہے ہمارے باتا ہاں سٹریس ہوتا ہے سٹریس کا لائف کا تو ان سٹریس سے نکلنے کے لئے ہمیں سپورٹس پر اپنے اپنے شیئر کرنا چاہیے اپنے شیئر کرنا چاہیے جائے وہ کتنی چھوٹیاں بڑی سپورٹس ہو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا مائنڈ اور فیسیکل ہی دون اٹھ ہی کہتی ہے میں خود ایک سپورٹس پر سکتا ہوں اپنے شیئر کرنا چاہیے ایک بہت بڑا سٹریس برسٹر ہے ایک سٹریس برسٹر ہے اور آپ ایک منٹی تاسکر بڑھنے پڑھ بھی رہے پڑھ بھی رہے اپنے شیئر کے لئے اور شمالی کشمیر کے باڑی پورا زلے کے وانگی پورا سمبل سونہ واری جہلم کے ڈیم میں دراریں پڑ گئی ہیں ڈیم میں پانی کے سطح میں اضافہ ہوا تو علاقے کے لئے خطرہ بن سکتا ہے سونہ واری نشبی علاقہ ہے ڈیم میں پڑی دراروں کی وجہ سے عوام خوف زدہ ہیں مقام لوگوں نے زلہ انتظامیہ سے ڈیم پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے یہ لوگ خود بولتے ہیں کہ اس جو آپ زو ہے اس کو ہٹایا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہو جائے گی یہ ہمارا وانگی پورا علاقہ ہے پورا ناؤگام سونہ واری آجن سنبل سوپور تک یہ پورا بہ کر لے جائے گا کیونکہ دوہزار چودہ میں بھی سہلا یہی سے آیا اور فیلالنگ چھوٹوں سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا ان دوار کے دوار کا پولی تھانے میں سالی نرچی جیجا کو لوٹنے کی سادش پولیس نے پتنی سالی سالی کے پتی سہیت سات لوگوں کو کیا گرفتا دموں کے ہٹا میں نگر پالکہ کی قیمچاری نے کی خودکوشی نگر پالکہ کی ادھیکاری کی پرتاندہ سے بریشان تھا شہزاد سی ایم او راجت دکھری دیتے تھے نوکری سے نکالنے کی دھنگی گوالی ازلے میں بس میں چھاتا کو چھڑنا کنڈکٹر کو پڑا مہگا چھاتا نے پولیس کی بیٹی کی پیٹی میں ڈالا شکار پیٹ سفا تو ہر روک دفا پیٹ سفا تو ہر روک دفا سی نگر کے مضافات کے گاؤں مجگن میں ایک میگا فری میڈیکل کیمپ کا نقاط کیا یہ تیبی کیمپ شویرشی راج سہائے کمانڈرن چوالیس بٹالیان کے نگرانے میں مرقب کیا گیا ہے جس میں چوالیس بٹالیان کے افسروں اور جوانوں اور دیگر بٹالیان کے ڈاکٹروں اور صحت کی دیکھ پال کرنے والے اہلکاروں کی ایک ٹیم نے مدد کی کیمپ میں شرکت کے لیے ڈی آئی جی سی نگر نورت کی موجودگی اور سی نگر کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا شریرشی راج سہائے نے ان ساری خدمت کو جائے رکھنے کی یقین دہانی کرائی 44 بٹالین دوارہ ایک فری میڈیکل کیمپ اورگنائز کیا گیا ہے پرپس یہی ہے کہ ہم لوگ لوگوں کے ساتھ کام کر پائیں اور یہ دو سٹیپ میڈیکل فیسلیٹیز ڈیلیور کی بہت ہی اور ویلمنگ ریسپانس رہا ہے اور خاص طور سے لیڈیز اور بزرگ کافی لوگ آ رہے ہیں میرے خیال اب تک ساڑھے تین سو سے زیادہ پیشنٹس اوپیڈی پیشنٹس آ چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور آنے کی امید ہے یہاں جو پیشنٹ آبتت آیا ہے جنہوں نے اس کا لاب لیا ہے اور جو یہاں کے لوکلٹی گریب آوام ہیں انہیں نے اس کا فائدہ لیا ہے اور میڈیسن بھی حاصل کیا ہے یہاں پہ تین ڈاکٹرز داکھے ہوئے ہیں جو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جو بھی یہاں پہ پیشنٹس وغیرہ آ رہے ہیں دور دور سے آ رہے ہیں جو یہاں کیچمٹ ایریا سے لوگ آ رہے ہیں وادی کے مشہور فلم ڈیریکٹر ایڈیٹر شائر اور عدیب شاہد بڑھگامی کا کہنا ہے کہ گلشتہ کئی تحریوں سے جن لوگوں نے کشمیر میں فلمیں بند کروائیں کہتے ہیں کہ فلمیں دیکھنا غلط تھے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے اور فلمیں بھی دکھاتے لیکن دوسرے لوگوں کے بچوں کو قتل کرواتے تھے اور انہیں کہا کہ ایسے لوگوں نے عوام کو ہمیشہ دھوکا دیا شاہد بڑھگامی کا بذیر کہنا ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور وادی کشمیر کے نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کو میوزک اور فلم رسٹری میں آ کر اپنی صراحیتوں کا لوہا مرمانا چاہیے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آ کر بڑھنا چاہیے شاہد بڑھگامی کے ساتھ خاص پاتچیت کی ہمارے نمائن دے مرین حسین حرہ نے حسنکار ہوتے ہیں شاعر عدیب موسیقار سازندر فلمی اداکار فلمی ڈیریکٹر یہ سب حسنکار ہیں فلم ہمیجہ رہے گی اور یہ جو فلمیں پائن زمانے بنے ہیں بڑی زبط و موکل عظم جائز یہاں ہم نے مہجور بنائی تھی میں اس کا ایسے سے ڈیریکٹر تھا فلم ہیرو پرکسانی کے ساتھ پلہیٹسانی کے بیٹی کے ساتھ میں نے اسے آپ سائیڈ لی رہے کہیے میں نے ایک کالیج سیڈرٹ کا رول کیا تھا گورنمنٹ میں ایڈمیسٹریشن میں اسے دس پندرہ بیس سال سے فلمیں باند کر دی وہ جن لوگوں نے فلمیں باند کی وہ جا کر جنبوں میں دیکھتے تھے وہ باند کرنے رہے جن میں جا کر جن میں جا کر فائزتہ وقل میں بیٹھتے تھے فلمیں بھی دیکھتے تھے وہاں یہاں آ کر کہتے تھے وہ اسلام کیلئے خطرہ ہے اچھا آپ جو یہاں کسی میں بندوق دکھا کر کوئی فلم نہیں کہتا اسے تم فلم دیکھو جب ہم فلم بنا رہے تھے ہمیں کوئی لڑکی آئیے نہیں ہیروین کے لئے کشمیل لڑکی بھرکا نہیں اتارتی اس وقت فلم میں کرنا تھا پراما مک آنا تو اب سٹیج پر آتے ہیں لڑکی ہیں تو اب زمانہ بدل گیا ہماری بچیوں کو پڑھنا چاہیے تو کشمیل لڑکیوں کو زندگی کے ہر شعبے میں آگے آنا چاہیے اور یہ جو ان کو کہتے ہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو سیاسی لیڈر بنواتے ہیں لوگوں کے بچوں کو قتل کرواتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ سیاسدان اس کے لئے سب سے جمع دار ہیں وہ سب جو کہتے ہیں وہ سب دوکھا ہے وہ کچھ نہیں ہے ہم لوگوں کو دوکھا دیا جا رہا ہے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شاید بڑھگامی صاحب ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ آج موجودہ دور میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہے چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو ہر فیلڈ میں انہیں اپنی صاحبتوں کو منوانا چاہے جو تاکہ آگے وہ بڑھے نیوز ایٹین جو کشمیل کے لیے میں ماغام سے منیر حسین اور اس سال رکشہ بندھن کے لیے صحیح وقت اور مہورت کے بارے میں لوگوں میں الچن ہے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے پدم شری وشب بورتی شاسی نے اس پر روشن ڈالی ہے کہ رکشہ بندھن کا صحیح مہورت تیس اگست کی رات نو بچ کے دو منٹ سے اکتیس اگست کی صبح سات بجت تک ہوگا ڈاکٹر وشب بورتی شاسی نے بھی رکشہ بندھن کے بارے میں گہرائی سے بات چیت کی اس دفعہ رکشہ بندھن سے پہلے کئی طرح کے سنشے لوگوں کے مند میں ہے کہ رکشہ بندھن کا صحیح وقت کونسا ہے رکشہ ستر باندھن کا وقت کونسا صحیح رہے گا تو ان سنشوں پہ ہم جواب لیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وشب بورتی ہیں جو پدم شری ہیں سر اس دفعہ جو لوگوں میں سنشے ہے وقت کو لے کر اس کوئی خاص وجہ اور صحیح وقت کیا ہوگا اس دفعہ راکھی باندھنے کا اس میں آپ جو سمیدی جی کے پی رکشہ بندھن تو پرائے ہر سال ہر برش آتا ہے پیشلے سال بھی کچھ تھوڑا سی بھرانتیاں رہی ہیں بھدراؤں کی اس سال بھی جو رکشہ بندھن ہے رکشہ بندھن کے دن بلو شرابنی کے دن جو پورنما کے دن سارا کا سارا دن بھدرائیں ہیں اور بھدراؤں میں رکشہ بندھن نہیں کرتے ہیں شاسر کا وچن ہے شاسر کا پرمان ہے کہ شاسر میں ہماری پنچانگ کاروں نے دوسرے لوگوں نے ہمیں نو بھائی کر دو منٹ کے بعد ہی رکشہ بندھن کرنے کا بیدھان دیا گیا ہے کتیس تاریخ کو پورنما چھے گھڑی نہیں ہے دو گھڑی ہے اب اس بات کو لے کر کے اسمنجس یہ ہے کہ شاسر کی آگیا تو یہی ہے کہ کل نو بھائی کر کے دو منٹ کے بعد ہم رکشہ بندھن کریں اور رات کے نو دس چھاڑے دس بہت تک اس کو کر لینا چاہیے اور پرسوں جدی کوئی آدمی بھول بھلے کہ میں کشی پرکار سے رکشہ بندھن نہیں کر سکا ہے کل تو پرسوں سات بہیوں سے پہلے پہلے رکشہ بندھن اس کو کر لینا چاہیے کشی کارن سے سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ نو بچ کے دو منٹ راتری کو جو ہے اس کا شب مہورت کی شروعات ہوگی اور صبح سات بے سے پہلے آپ رکشہ سوتر جو ہے وہ جو بہنے ہیں وہ باندھ لے اپنے بھائیوں کو تو یہ وشتار جو انفرمیشن ہے یہ ہمیں امید ہے کہ سب لوگوں کو رکشہ بندھن کا فیسٹیول ہے اور پردیش میں یہ بنا جاتا ہے سب لوگوں کو اس کی جو سنشے ہے وہ ختم ہو جائے گا کمیمنٹ چاند کے ساتھ راجن ویڈ نیوزیٹن جمعو اور قومی کھیلوں کے دن کی موقع پاس شہید اسپیکٹر کامل سنگھ گورنمنٹ موڈل ہائر سیکنڈر اسکول بوائز ادھمپور دے محکمہ یوت سرویسز اینڈ سپورٹس کے شتراک سے واقع تھان کے نقات کیا پروگرام اسسسٹنٹ کمیشنر ریوینیو رفیق احمد چرال چیف ایڈوکیشن افسر ادھمپور گیتو بانگوترا کی ہمراہ شہید کامل سنگھ گورنمنٹ ہائر سیکنڈر اسکول ادھمپور کے کیا گیا واقع تھان میں تلوہ کی بڑی تعداد حصہ لیا عظیب ہوکی کھلاری بیجر دھیان چند کو ان کی جامعہ پیدائش پر شاندار خراج یقیدت پیش کیا گیا ان کو سب سے بڑی بات جو ہے جو کھیل کود میں حصہ لینے والا بچہ ہے اس میں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اور وہ پورے دیش کے لیے ایک سیکولر ایک ویکتی ہوتا ہے اس کے لیے سب جو ہے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ بتایا گیا بچوں کو کہ کھیل کود میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور ایک اچھا ویکتی آپ نے جس میں کوئی بھی ورگ کا کسی بھی ورگ کا کوئی دھیان نہ رہے اور ایک نیشنلسٹ ہو کر آگے بڑھے اور اپنے دیش کا نام روشن کرے ملی پورا آخرین گولگام کی کم سے دوسری جباد کے طالب محمد احناف نے حالیہ دنوں بلکی سطح پر سارا بائی سٹوڈنٹ سائنٹس اوار دو ہزار تیس میں شاددار مزارہ کرتے ہوئے اس طرح کے سابق سائنس دار اور بلکی سطح کے سائنس داروں سے نہ صرف پذیرائی حاصل کی ہے بلکہ کم سے محمد احناف کو ان کی پیش کرتا پروجیکٹوں کے لیے انام اور اصنات سے نوازا گیا محمد احناف نے چند ریان کی کامیاب لینڈنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں فزکس سبجکٹ سے کافی لگاؤ ہیں اور وہ ایک اسٹرو سائنٹس بننا چاہتے ہیں جبکہ انہوں نے 3D کاغذ سے سولر سسٹم کا موڈل تیار کیا ہے اور ساتھ ہی 3D کمپیٹر موڈل کے ذریعے بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے محمد احناف کے اس سفر میں ان کے اہل خانہ بالخصوص والدین کا بہت بڑا خاتھ ہے جبکہ سکول کے ساتھ جانے بھی محمد احناف کے ہنر کی تعریف کی ہے محمد احناف محمد احناف محمد احناف محمد احناف محمد احناف روٹ رینی پبلک سکول میں بہت محمد احناف محمد احناف محمد احناف محمد揚 محمد میں نے manuscript بہت حیالی محمد احناف سے پیپر 3D model of solar system بنا ہے نوکلیر فیجن نوکلیر فیوجن بھی پڑھا پھر میں نے سا سارا بائی ازرو ناسا ان کے بارے میں پڑھا مجھے اس میں انٹرسٹ لگا پھر میں نے ان کے بارے میں اور پڑھا پھر میں نے پیر ایڈیٹ کے بل پڑھا اس کے ایلمنٹس وہ بھی پڑھے اس کے بار میں نے انشاءاللہ ایل بکم ایک سکسفل سائنٹسٹ ہے فور می کنٹری ایل می کنٹری سو پڑھ ہی صورت کانٹری ہے کوئی وجانے سبیتش آنٹرنیسو Тогда شروع قده پڑھا د�면ارید یک فرمینے اپنی روید ہے آقول کانٹری جب بیہتش آرکی رکھا چاہی لنگ روز ڈییٹا میں نے پیٹھا پیچمانوش بر PSویسی improvement چیز seminar مانے پیچی آمینے پرسیس تنسیز ترولی ادمیرابل ای رکمید ہم تکیپ ایتا ہے ایتا کاری تنسیز تنسیز ترولی ادمرابل